بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے میل میں یا فی میل مرد ہو یا عورت یہ جو تھوڑی ہوتی ہے اس تھوڑی کی نچلی سائٹ پہ اس جگہ پہ ایک کونہ سا بنا ہوتا ہے گڑھا سا بنا ہوتا ہے تو اسے بچوں زنخدان کہتے ہیں تو اس کے علاوہ اور اس میں مشکل میننکس نہیں ہے آتش جو ہے یہاں پہ شاہر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو یہ اس کے علامت بھی ہم نے لگا دی تو مفہوم دیکھیں گے شاعر کا دل کونہ کی مانت یعنی جس طرح کونہ میں کوئی ڈوب جاتا ہے تو شاعر کا دل کونہ کی مانت محبوب کی تھوڑی میں ڈوب گیا ہے تو زیری تشریح شعر میں شاعر اپنے محبوب کی جو ہے اس کی جو تھوڑی ہے اس کے جو گڑا ہے اس کی تعریف و توصیف کر رہا ہے شاعر تعریف کرتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے اس قدر خوبصورت ہے حسین و جمیل ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے شاعر کہتا ہے اس کے حسن و جمال کی تو کیا ہی بات ہے یعنی اس کا چہرہ اس کے آنکھیں اس کے ناک اس کے ہونٹ اس کے گال یہ چیزوں تو علیدہ شاعر کہتا ہے اس کی جو تھوڑی ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے حسین و جمیل ہے اور شاعر مزید گہرائی میں جاتا ہے شاعر کہتا ہے جو محبوب کی تھوڑی ہے اور اس کے اندر جو گڑا بنا ہوا ہے شاعر کہتا ہے میں اس میں میرا جو دل ہے وہ دوب سا گیا ہے جیسے کوئے میں کوئی چیز پھینک دیں اور وہ دوب جاتی ہے اور اس کا باہر نکلنا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے تو ٹھیک اسی طرح شاعر بھی ہمیں یہ تاثرات دینا چاہتا ہے یہ اپنے احساس ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ کمے میں گر جائے اور وہاں ڈوب جاتا ہے اور باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے شاعر کہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی اپنے محبوب کا جو تھوڑی کا گڑا ہے اس میں اس طریقے سے ڈوب چکا ہوں کہ شاعر کہتا ہے اب مجھے باہر نکلنا مشکل ہے کیوں مشکل ہے جی؟ بچوں بات دراصل یہ ہے کہ جو محبت ہے یہ کوئی روپیہ دے کر خریدنے والی چیز نہیں ہے بچوں محبت جو ہے وہ ایک بے اختیار جذبہ ہے یعنی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ انسان فلان سے محبت کر لے یا فلان سے نہ کرے یا فلان چھیل کھیل لے اور اس فلان کھیل کو نہ کھیلے تو یہ اس کے اختیار کی بات نہیں ہے یہ اس کے دل کے جذبات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں میں بے اختیار ہو چکا ہوں کیونکہ میرا دل جو ہے وہ اب محبوک یہ جو تھوڑی کا گڑا ہے اس میں اب ڈوب چکا ہے اب اس سے نکلنا جو ہے وہ محال ہے مشکل ہے یعنی عشق کی گلی جو ہے وہ ایسی گلی ہے جس کا راستہ جو ہے جاتا تو ہے لیکن آگے واپسی کا راستہ کوئی نہیں وہ گلی وہ کچھا وہ بند ہوتا ہے یعنی آپ ایک مرتبہ محبت کی گلی میں قدم رکھ لیں پھر وہ قدم واپس نہیں آسکتے آپ اس میں ہس جاتے ہیں تو اسی طرح شاعر بھی بے اختیار ہو چکا ہے اور محبوک کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے اس حوالے سے بچو آپ یہ شیر بھی لیکھ سکتے ہیں کہ اللہ بچائے مرض عشق سے دل کو اللہ بچائے مرض عشق سے دل کو سنتے ہیں یہ عارضہ اچھا نہیں ہوتا یعنی جو محبت کی گلی ہے اس میں ایک دفعہ بندہ قدم رکھ لے پھر واپسی کا راستہ نہیں ہے جس طرح کوئی مرض ہوتا ہے اس میں بندہ پڑ جائے تو موت ہی اس سے چھٹکارہ دلا سکتی ہے تو اسی طرح محبت کی گلی میں جو قدم رکھ لے تو نجات چھٹکارہ نہیں ہے پھر موت ہی اسے چھٹکارہ دلا سکتی ہے اس کے بعد بچو ہم اس کے کچھ مشکی سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں یہ ہم نے شعر میں پڑھا تھا کہ شاعر نے ہمیشہ وصف دندانی یار لکھے ہیں یعنی شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف و توصیف کی ہے دوسرا سوال دیکھیں گے کہ شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی تو شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ بہت مشکلات میں بسر ہوئی ہے میں جاگتا رہا اور اس کے جو بخت ہیں وہ سوتے رہے یعنی شاعر جو ہے وہ تگو پو کرتا رہا شاعر محنت کرتا رہا وہ جاگتا رہا لیکن شاعر کہتا ہے بد نصیبی سے بد بختی سے میرے جو بخت ہیں جو میرے مقدر ہیں وہ سوئے رہے تیسرا سوال دیکھیں گے شاعر نے اپنی کشتے سخن سخن کے بارے میں کیا کہا ہے تو بچوں شاعر نے اپنی کشتے سخن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ شاعر کی کشتے سخن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سر سبز ترو تازہ رہتی ہے چوتھا سوال دیکھیں گے برہمن کو کس بات کی حسرت رہی تو یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بچوں پڑھا تھا برہمن کے حوالے سے بتایا تھا برہمن کو اس کا محبوب جو ہے وہ اس سے ہم کلام ہو اس سے بات چیت کرے آخری سوال دیکھیں گے شاعر کا کلم کیا کام کرتا ہے تو بچوں شاعر کا کلم اپنے محبوب کے تعریف و توصیف میں موتی پیر ہوتا ہے شاعر کا کلم اپنے محبوب کی تعریف و توصیف میں موتی پیر ہوتا ہے تو یہ بچوں خواجہ حیدر علی آتش کی جو غزل نمبر دو ہے وہ آج اقتدام پذیر ہوئی اور اس کے شارٹ کوئیسن بھی میں نے آپ کو مشکی سالات بھی میں نے آپ کو بتا دیئے تو انشاءاللہ اگلے لیکٹر میں پھر ملیں گے اپنا بہت سا خیار رکھیے گام ہوکے بچوں اللہ حافظ